آج گھر والوں کا دل کیا کہ کہ انہاں چکن بروس مانگایا جائے میں نے کہا نہیں چکن بروس بزار سے نہیں مانگاتے گھر میں زبردست طریقے سے بنائیں گے کم بجڈ میں اور سیت بخش بنا کے تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش ہم دید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جی آج ہم بنائیں گے کہ ایف سی سٹائل میں گھر میں آج ہم چکن بروس بنا کے تیار کریں گے کس طرح سے اس کو آپ نے گھر میں میرینیٹ کرنا ہے کتنے مثالے لگانے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ کے ساتھ یہ رسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں چکن بروس بنانے کے لیے جہاں پر سب سے پہلے میں نے چکن کے چار عدد لگش لے لیے ہیں تو چکن کو سب سے پہلے ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے آپ نے ڈیپ ڈیپ کٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے سارے چکن کو ہم اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لیں گے تو چکن کو ساف کرنے کا طریقہ چکن کو آپ نے دھونا کیس طرح ہے کھلا پانی لے لینا ہے پانی لینے کے بعد اس میں ایک چمچ کھانے کا نمک ڈال دینا ہے اور ایک کھانے کا چمچ آپ نے اس میں سرکہ ڈال دینا ہے سرکار ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو اس میں اچھے سے ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس طرح سے سارا بلڈ بھی نکل آئے گا بلڈ نکلنے کے بعد اس کا کلر بھی چکن کا وائٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اچھے سے دو کے چھننے کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ سارا جو ہے نا اس کے اندر ایک سا جو بلڈ ہے وہ نکل جائے سارا سے سارے کٹ لگا لیے ابھی چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک بڑے سا اس کا بول لیں گے اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے ون ٹی سپون ادرک پورڈر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن پورڈر اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ فریش ادرک لیسن لے کے کھانے کچھمٹ پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں تو ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ پورڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون دھنیا پورڈر اگر گھنٹے کے لیے اگر گھنٹے کے لیے اگر گھرمی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں گے اس طرح سے کٹ کے اندر تک جانا جائیے نمک میچ سارے مسالے میں نے اچھے سے لگا لی ہیں ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ٹکن کو میرینیٹ کی ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایک دفعہ اور اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ تاکہ مسالہ جو ہے نا ٹوڑی بو جو کسر رہ گے وہ بھی اچھے سے لگ جائے تو یہاں پہ ہم میدہ لیں گے میدے کے اندر ہم اس طرح سے چکن کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس سے بہت ہی زبردست کرمز بنیں گے اس طرح سے ہاتھ میں دبا دبا کے آپ نے نہ اچھا اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کر لیں اس طرح سے کوٹ کریں گے یہاں پہ نارمل پانی لیں گے اور اس طرح سے ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اٹھا لیں گے اور پانی ریموو کریں گے دوبارہ ہم اسی طرح سے میدے کے اندر اس طرح سے کوٹ کر لیں گے اس طرح سے جتنا آپ اس طرح سے اس کو میڈک ساتھ کوٹ کریں گے اس طرح سے دبا دبا کے اتنے زبردست کرمز بنیں گے یہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سکیپر کرمز بن چکے ہیں سیم سارے ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اس طرح سے آئل کو ہم نے میڈیوم گرم کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس طرح سے جو چکن ہم نے کوٹ کر کے رکھے اس طرح سے ڈال دیں گے یہاں پہ آنچ آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے میڈیوم آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ زبردست سکیپر کریں گے ہمارے جو چکن بروز ٹائم زبردست طریقے سے تیار ہوں تو آنچ آپ نے فل نہیں کرنے نہیں کہ اوپر سے یہ پلر انکار ڈارک ہو جائے گا اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے ابھی ہم ایک سائٹ سے ہم انہیں چھیڑیں گے نہیں تھوڑ دیر فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج کر لیں گے یہاں سے آرام اور احتیاط کے ساتھ جی تو ماشاءاللہ آپ ان کے کرمز چیک کریں کتنے زبردست بنے ہیں اور کتنے زبردست ہمارے یہ چکن لیک پیس بروز ٹیار ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور چھنے میں اس طرح سے رکھیں گے تاکہ اضافی آئل ریموو ہو جائے تو باقی بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تقریبا مجھے لگے ہیں آر سے دس منٹ میڈیوم ٹو لو آنچ پہ میں نے اس طرح سے فرائی کی ہیں چیکن بروز کی لک چیک کریں کتنے زبردست کرمز بنے ہیں اور کتنے زبردست یہ چیکن بروز تیار ہوئے ہیں بلکل KFC ریسٹورین کی طرح یہ گھر میں بھی آپ اس طرح سے بہت کم بجر میں بنا سکتے ہو ماشاءاللہ آپ لک چیک کریں کتنے زبردست شیبان کے تیار ہوئے ہیں آپ بھی گھر میں اس طرح سے یہ چیکن بروز بنا کے تیار کر سکتے ہو اگر میری یہ چیکن بروز کی ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نگانے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپیک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ